ملے پی او بائی امرت ساتھ گروہ نام ہے بانی سوامی جی مہارات شب امیت سوتا مان کس جاگے پہائی سو اپاؤ میں کروں بخان سوتا مان کس جاگے پہائی سو اپاؤ میں کروں بخان اے بانی سوامی جی مہارات جی ہے حضور سوامی جی مہارات مان دے بارے فرما رہے ہیں کہ ساڑھا مان سوتا ہے اے دے جگان واسطے گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں کہ میں کی اپاؤ کروں کس طریقے نال میں سنو جگا ہوں تمام دنیا جو کرم کر رہی ہے وہ اس کرم دے نال سی چونیاں کے ساڑھا مان جاگ جائے اشار ہو جائے اپنے کار پہنچ جائے یہ بھی اپنے کار تو باہر نکلے آئے یہ برام دی اینس ہے یہ شوٹی جی طاقت نہیں یہ بھی اپنے کار کے اوبار ہے یہ اس نے بھی اپنے کار پہنچنا ہے تو کس طریقے نال سورت دی مدد ایتھ لہنی ہے یہ سورت نے مدد ایتھ لہنی ہے دادہ اپنے کار پہنچنا ہے ہون گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں کہ من سوتا ہے میں کیڑا پاؤ کر رہاں کس طریقے نال جگا ہوں اگے فرماوں دے ہاں جی سوتا من کس جاتے پائی سو اپائے میں کروں بخان سو جان تیرت کرے برت بھی راہ کے بدیا پڑ کے ہوئے سو جان گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ اسی اس ماننو جگان باستے تیرتی بھی کر دیاں برت بھی کر دیاں اور بدوان بھی ہو جان دیاں لیکن یہ مان جاگ دا نہیں اسی جو کم کر دیاں او دے بچ اسی ہنکاری ہو جانے ہیں بدوان دے بارے گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں کہ بیدیا پڑ کے ہنکاری ہو جان دے ہیں چار بید پڑ لے شی ساتھ تر پڑ لے نو بکروں پڑ لے ستائی سمرتیاں پڑ لیں پران تھارا پران پڑ لے اس نے سب کچھ پڑ لیا اور ساریاں بولیاں سکھ گیا اس نے چندوڑ پینشی دی مسال دے کے گروہ صاحب جی فرما دے ہیں کہ چندوڑ پینشی دی ترہاں ہو گیا چندوڑ پینشی ایک بڑے بڑے جنگلان دے بچ رہندے ہیں ہار ایک بولی ہو جان دے ہیں جدوں کوئی انہ دے پاس آن دے ہیں اس نے کھا جان دے ہیں پشو دی بولی ہوئے پراندے دی بولی جدو پراندے نے کول آنے ہیں وہ نو کھا جان بندے دی بولی بولی بندہ کول آیا بندے نو کھا گیا سو صاحب بیدوان جیڑے بڑے بڑے انہ دے بارے گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں کہ بدیا بھی پڑھ کے سجان ہوئے لیکن مان نہیں جا گیا مان ہنکاری رہے ستہ رہے ہیں یہ جے کوئی سمجھ نہیں آئے اسی یہ نو جگان واسطے سارے کرم کر دے ہیں سارے کرم سب پھیل ہو جان دے ہیں ہاری تیرت کرے برت بھی راہ کھے بیدیا پڑھ کے سجان جپ تپ سنجم بہبید تارے مونی ہوئے ندان گروہ صاحب جی بڑے پیار دینال فرما رہے ہیں کہ جب تب کیتے اور مون رکھ لے لوکانو دس نباز دے تپسیان دے بارے حضور فرماو دے ہوں دے سی کہ انہاں کونو گریسی لوگ جیڑے ہیں او چنگ ہے تو پسی انہیں پانچ تونیاں بار لالیاں پانچ اندر اوز دے کام کرو دیاں لگیاں داست ہو گئیاں گریسی بندے دے لگیاں انگے دے پانچ لگیاں انگے داست نہیں لگیاں انگے پھر جنہ دا بالن لیاں انہ دے دیندار بانگے جنہ دا کھانا کھا دا انہ دے دیندار بانگے گریسی بندہ جیڑا وہ کسے دا دیندارد نہیں بنے گا آپنی میند کرے گا میند وچوں کش وہ دانپون بھی کر دائے کسے گریو گربے دا پلا کر دائے تپسی کولوں حضور فرماو دے ہوں دے سی کہ گریسی لوگ چنگ ہے اسی تپسیہ کر کے اور مون رکھ کے اپنے سمانو جگان دی کوشش کر دیاں لیکن جاگ دا نہیں مون دے بارے اسی حضور کئی بار فرماو دے ہوں دے سی کہ جیڑے سادو مون رکھ لیندے ہے اکو بار پھر بولنا شروع کر دیندے ہے مون بھی کرم کر جاندہ ہے ہاتھ جڑا ہاتھ کرم کر جاندہ ہے اکھا کام کر جاندی ہیں پورن دے آتھ کس نہ بڑے گے پورن دی ساکھی ہے کہ پیچھلے جنو دے بے چو مہاتما مون رکھیا سی بیٹھا سی اوہ دے پاس پوی کسائی گائیں لے کے آیا لاغے بن گیا اپنے تھیار تیج کر نباس دے پینڈے چلا گیا گائیں نے رسا ہولی ہولی چب دیں چب دیں درسہ ٹوٹ گیا گائیں چلا گئی جدو وہ آیا پوچھے آگے مہاتما نو مہاتما میں تیرے پاس گائیں بن گیا کدھر گئی ہے میری گائیں تم بولتا نہیں اچھے نمی لفظ جو سنو کہے صرف اس نے انگل کی تیوے ادھر گئی ہے ادھر کسائی چلا گیا گائیں لب گئی اس نے مار ٹوکے اوہ دی کھلڑی بلا دیتی اوہ دی رو جڑی سی او رو ایک راجے دے کر جا کے لڑکی پیدا ہوئی لڑکی پیدا ہوئی ادھر جڑی گائیں سی اوہ لڑکی پیدا ہوئی جڑا سادو سی اوہ پورا پیدا ہویا پورا سلوان دے کر پیدا ہو گیا لڑکی ایک راجے دے کر پیدا ہو گی او گائیں دی رو جڑی سے راجے نے جوستی ساد کے پوچھیا کہ میری لڑکی جڑی ہے ایک ہی کم کرے گی اوہ جو سلا کے دسیا راجہ اس نو مار دے جان جال پر وا کر دے اے بڑی ہو کے تیرا نام بدنام کرے گی راجے نے ایک ٹرینک بنایا وہ دے ویچے لڑکی پائی سا وہ دے گینے گٹے پالے موسیقی 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 موسیقی